تیرے رب کی محبت سمندر ہے وہ جس کی کہرائیوں کی کوئی حد نہیں اسلام علیکم دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لال بٹن پر ضرور کلک کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر روز نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ غصت دل تو بہت ہے غصت سہرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے تو میری کوشش ہی ہوگی کہ فقط ایک آنسو میں کہہ دوں غم دل توفان نو لانے سے ہے چشم فائدہ دو عشق بھی بہت ہیں گر اثر کریں کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں ان میں مالکی دہلیس سے بھاگے ہوئے انسان کو واپس بلایا جا رہا ہے اور اتنا دل آویز اور خوبصورت انداز ہے کہ ساری دنیا کے شہد نچوڑ دیں تو اتنی مٹھاس پیدا نہ ہو جتنی ان کلمات میں مٹھاس رکھی گئی ہے یا ایوہ الانسان ما غررق برب بکل کریم او بھاگے ہوئے انسان او غافل انسان پلٹ کے آجا تیرا رب بڑا ہی کریم ہے مجھے بتائیے بھاگنے والوں کو بھی یوں آواز دی جاتی ہے کبھی آپ نے مجرم کا تاقب کرتے ہوئے پولیس کو دیکھا ہوگا سخت گیر استاد کو شاگرد کے پیچھے چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے دیکھا ہوگا کبھی یہ انداز محبت بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو بغاوت کر کے جا رہا ہے مالک کی دہلیس چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہے اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے میں تیرا رب ہوں دیکھ میرا تیرا رشتہ کتنا گھوڑا ہے کتنا گہرا ربت ہے میرا یا ایہا الانسان اوہ بھاگنے والے انسان وہ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی نالائک بیٹا گھر چھوڑ جائے وہ تو شاید کسی ہوتل میں برطن مانچ کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے لیکن ماں کے حلق سے نیچے لکمہ نہیں اترتا باپ بیچین ہوتا ہے اخبارات میں ٹیلی ویجن پہ اشتہار چلتے ہیں کہ اس نام کا بیٹا اس طرح کا لباس وزاکتہ یہ کہنے سننے کا انداز یہ ہے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کر دیں اتنا ہی نام دیں گے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو وہ واپس آجائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا جب میں کبھی بھی اس قبیل کا اشتہار دیکھتا ہوں تو میری نظر پلٹ کے اس آیت پہ آتی ہے مالک بھی کہہ رہا ہے اوہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کہتے ہیں رب کری میں کچھ نہیں کہے گا وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا گناہ گار کی آنکھ کا پانی اللہ کے حسے کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مثال کے ساتھ کہ کوئی شخص سہرا کا سفر کر رہا ہو تو راستے میں وہ سستانے کے لیے کسی درخت کے نیچے سو جائے اس کا سامان اس کے سفر کا سارا توشہ اس کی سواری پہ تھا اچانک آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامان نہیں ہے سواری بھی نہیں ہے وہ دائیں بائیں بھاگا لیکن اس نے دیکھا کہ سواری کے آثار دکھائی نہیں دیتے اور سہراؤں میں سواری کا اور سامانے خرد و نوش کا ختم ہو جانا سیدھی سیدھی موت ہوتی ہے تو وہ موت کے انتظار میں درخت کے نیچے دوبارہ آکے لیٹ جاتا ہے اس کی آنکھ لگ جاتی ہے پھر آچانک آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ سواری ماں سازو سامان کے پاس کھڑی ہے تو سواری کیا ملی اس کو زندگی مل گئی تو شدت فرحت سے خوشیوں کے حجوم میں اتنا درگ گیا کہ وہ کہنے لگا اللہمہ آنتا عبدی و آنا ربوں کا اے اللہ تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب کہنا اس نے یہ تھا کہ تُو میرا رب اور میں تیرا بندہ لیکن خوشیاں اتنی تھی جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے وہ کیا کسی نے کہا نا کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکھی کے کہ شراب بوتل میں ڈالی شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب تو کہا کہ اللہمہ آنتا عبدی و آنا ربوں کا تُو میرا بندہ اور میں تیرا رب تو خوشیوں کے حجوم میں جو کہنا تھا وہ نہیں کہے پا رہا درگ گیا تو فرمایا کہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوئی جب اس کو اونٹ مل گیا اور زندگی مل گئی تو صحابہ نے کہا حضور بہت خوشی ہوئی فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ پلٹ کے میرے حضور آگئے اور پھر اگر وہ توبہ کرنے والا جوان ہو تو پھر تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے بلکہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا آنا حبیب اللہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور پھر فرمایا الشاب الطائب حبیب اللہ وہ جوان جو جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے کتنا بڑا عزاز ہے تو کہاو بھاگنے والے آجا پلٹ کے اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہیں ویسے اس کی رحمتیں تو ہر دم ہر لحظہ بندے کو پوکا رہی ہوتی ہیں لیکن یہ رتیں اور یہ موسم جس طرح کا موسم آج آپ کو مجھے میسر ہے یہ اس کی رحمتوں کی عمومیت کا اور اس کی رحمتوں کی فراوانی کا موسم ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قبلیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے وہ بدنصیب شخص ہے جو ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی حصہ وصول نہیں کر پاتا اور ظلمتوں کا ساتھی رہتا ہے تو رب کی رحمتیں بندے کو پوکار رہی ہیں اوہ جانے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اچھا یہی کافی تھا لیکن آگے فرمایا اللہ زی خالقہ کا اس نے تجھے پیدا کیا ہے تیرا رشتہ کے تیرا رب لگتا ہے تیرا رشتہ کے وہ کریم ہے لیکن تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ تیرا خالق ہے کتنا گوڑا ربت ہے کتنا گوڑا رشتہ ہے کہ وہ تیرا خالق ہے ماں بیٹے کے ساتھ جو پیار کرتی ہے دنیا کے کسی ترازو پہ تولہ نہیں جا سکتا ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف اور ماں کا پیار ایک طرف ایک شاعر نے ماں کے پیار کو اپنے لہجے میں بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوری تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے ایک دن میرے موہ سے نکلا تھا امی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میں بوڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں اسی وسواس میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہوں تو بیٹے کے لیے یہ امٹ تھی ہوئی محبتیں یہ پیار کے جذبات بلکہ میں کہتا ہوں کہ آج بازار جائیں تو کوئی شیخ خالص نہیں ملتی ماں کا پیار آج بھی کھڑا ہے ماں کا پیار آج بھی سچا ہے سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں اللہ نے اس کے لہجے میں وہ گداز وہ نرمی وہ محبت رکھی ہے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے اس کو کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی شہر میں آ کر پڑھنے والو بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماںیں کن کن مراحل سے گزرتی ہیں اچھا میں پوچھتا ہوں ماں کو بیٹے سے اتنا پیار کیوں ہے تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا ہے میں اس پہ اپنی گفتگو کو ختم بھی کر دوں تو آپ ناراضی ہوں گے یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ ماں کو اتنا پیار اس لیے کہ ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اللہ اللہ زی خالہ کا کہا اس نے پیدا کیا ہے تجھے دیکھ کتنا بڑا رشتہ ہے تو ماں کی گودھ چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے ہیں پتر اتنی ٹھنڈی چھاؤں تجھے کہیں نہیں ملے گی آجا تو آپ پاپس پلٹ گئے تو جب خالق کی دہلیر چھوڑ کے بندہ بھاگا تو اس کی رحمتیں پکارتی ہیں یا ایوہ الانسان ماغر رکا برب بکل کریم اوہ بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے اللہ اللہ وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے ننزل ہی نہیں کارے ما آخر شدو آخر زمہ کارے نشد مشتے خاکے ما غبارے کوچائے یارے نشد جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لما جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لما نہ نظر کرن دی چاہت مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غزب ہو گیا کہ سہر ہو گئے موسیقی